جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ دو سے زائد کی نیارابی زبان میں ہم جمع استعمال کریں گے اب اپنے تدریسی طریقے کے مطابق ہم پہلے اردو سے اس کے ایکسیمپلز لیتے ہیں جسے آپ بہخوبی واقف ہیں آپ کے سامنے کچھ اپنا میں بورٹ پر لکھتا ہوں اور ان کی جمع میں آپ سے کچھ ہوں گا اور یقیناً آپ مجھے بتائیں گے کتاب اردو میں اس کی جمع ہم کیا استعمال کرتے ہیں کتابیں یا کتابوں یا کتب کتابوں کتابیں یا پھر کتب نبی اس کی ہم جمع کیا استعمال کرتے ہیں انبیاء کرتے ہیں یا پھر نبیوں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا تو یہ دو اسماع کی ایکسیمپلز میں آپ کو صرف دوں گا ان دو اسماع کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو جمع میں نے آپ کے سامنے بورٹ پر لکھی ہیں ایک بلکل سادہ سی عام سی جمع ہے کتاب کی کتابوں یا کتابیں جبکہ نبی کی نبیوں ہی استعمال ہوگی نبیین ہی استعمال ہوگی اس میں اور ایک دوسری جمع جو ہے وہ ہے کتب یا انبیاء جمع کی ایک دو اقسم آپ کے سامنے آئی ہیں ان پر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلی قسم کی جمع میں نے آپ کے سامنے بورٹ پر لکھی ہے اس میں آپ کو واحد اسم کتاب یہاں تک بالکل اپنی اصل حالت میں ملے گا چاہے وہ کتابوں میں ہو چاہے وہ کتابیں میں ہو نبی نون با اور یا یہ تینوں حروف آپ کو نبیوں میں بالکل اپنی اصل حالت میں ملے گا اس واحد اسم کے بعد کچھ نہ کچھ ایڈ ہوئے ایڈیشن ہوئی ہے یا تو واو اور نون ہنہ ہم نے ایڈ کیا یا پھر یا اور نون ہنہ ایڈ کیا جبکہ یہ دوسری جمع آپ کے سامنے آئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں واحد اسم جو کا تو موجود نہیں ہے یعنی کتاب پورا کا پورا لفظ اس میں آپ کو نہیں ملے گا علف غائب ہو گیا انبیاء میں نون با یا وہ تین حروف تو شامل ہیں لیکن ایڈیشن ہو گئی ہے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علف لگ گیا ہے اور انڈ پر حمزہ کا استعمال ہوئے ہیں انگریزی میں بھی ہم اسی طرح بالکل کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ کی جمع ہم کچھ روف کی ایڈیشن کے ساتھ کرتے ہیں بک کی جمع ہم بناتے ہیں بکس بینچ کی جمع ہم بناتے ہیں بینچز ایڈیشن ہوئی اس کی یا اس کی اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہی کی جمع کیا ہوتی ہے اس کی جمع ہوتی ہے دے اب یہ بھی جمع ہے یہ بھی جمع ان دو جمع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا سنگلر ورڈ تھا وہ ایڈیشن موجود تھا ایڈ پر آپ نے کچھ ایڈ کیا کسی میں ایس کیا کسی میں ایس کیا اور پھر جمع کے اور مختلف قواعد ہیں وہ آپ پڑھتے آئے ہیں جبکہ ہی کی جمع جو ہے وہ بلکل برعکس ہے مختلف ہے وہ دیشن مال ہوئی ہے تو عربی زبان میں ہم جمع کی دیویجن بھی بلکل اسی طرح کریں گے اگر اردو کے حوالے سے بات آپ کو کلیر ہو گئی ہے جمع عربی زبان میں ہمیں دو طرح کی ملے گی ایک وہ جمع ہوگی جس کے شروع میں واحد اسم آپ کو جو کا تو ملے گا صحیح سالم ملے گا لہٰذا اس جمع کو ہم جمع سالم کہیں گے جبکہ دوسری جمع کی قسم وہ ہوگی جس میں آپ کو واحد اسم جو کا تو نہیں ملے گا بلکہ جمع بنتے ہوئے ٹوٹ جائے گا جیسے کہ کتاب سے کتب نبی سے انبیاء اس طرح حص سے دیر اس میں واحد اسم جو کا تو موجود نہیں ہے ٹوٹ گیا لہٰذا اس جمع کو ہم عربی زبان میں جمع مقصر کہیں گے اب ایک بات آپ نے جو نوٹ کی ہے کہ یہ جو جمع سالم ہے اردو میں بھی آپ نے دیکھا کہ برقاعدہ ایک قائدے کے دہت بن رہی ہے کتاب سے آپ نے کتابوں بنایا یا کتابیں بنایا میز سے آپ میزوں بنا سکتے ہیں میزیں بنا سکتے ہیں پنکھے سے آپ پنکھوں بنا سکتے ہیں تو تمام الفاظ میں آپ واحد اسم کے آخر میں کچھ نہ کچھ ایٹ کر رہے ہیں ایک باقاعدہ قائدہ ہے جو ہم نے اس سے اخذ کیا کہ واحد اسم کے آخر میں آپ واو اور نون ہنہ یا یا اور نون ہنہ کا اضافہ کر دیں جبکہ جمع مقصر جو ہے اس کا بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے اسے ہمیں اہل زبان سے ہی سننا پڑے گا کہ کس اسم کی جمع مقصر جو ہے وہ کس طریقے سے بناتا ہے تو پہلے ہم جمع سالم جو کہ باقاعدہ ہے قائدے کے تحت بنتی ہے اس قائدے کو سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جمع مقصر کی طرف آئیں گے عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے جمع سالم بنانے کا قائدہ کیا ہے عربی زبان میں جمع سالم مذکر اور معنص دونوں میں الگ الگ طریقے سے بنتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے مستنہ جب پڑا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بطایا تھا کہ عربی زبان میں مستنہ بنانے کا قائدہ مذکر مونس دونوں میں ایک ہے ایراب کے اعتبار سے مختلف تھا عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا قائدہ جنس کے اعتبار سے بھی مختلف ہوگا اور پھر ایراب کے اعتبار سے بھی مختلف ہوگا تو پہلے جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم مذکر میں دیکھیں گے تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ پھر جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت رفعہ میں اور ہے حالت نصب اور جرم میں اور ہے تو ہم پہلے جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت رفعہ میں سیکھتے ہیں حالت رفعہ میں جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ دو سٹیپس پر مشتمل ہے میرے پاس عربی زبان میں ایک ورڈ ہے مسلمن میں اسے جمع سالم بنانا چاہتا ہوں دو سٹیپس میں اپلائی کروں گا سٹیپ نمبر ون آپ متل کا واحد اسم کے آخری حرف کو جو کہ میم ہے اس پر آپ پیش لگا دیں گے اور سٹیپ نمبر دو ساکن واؤ اور زبر والی نون کا اضافہ کرتے ہیں متلکہ واحد اسم کے آخری حرف پر پیش لگا کر ساکن واؤ اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں جس سے اسم کے آخر میں آپ کو اونہ کی آواز سنائی دیں گی اس کو اپلائی کرتے ہیں آخری حرف ہمارے پاس تھا میم اس پر میں نے پیش تھی اور دوسرا سٹیپ جو ہے ساکن واؤ اور نون زبر نا تو لفظ بن گیا ہمارا مسلم اونہ مسلم اون سے مسلم اونہ اس کا اپلائی وارڈ جو ہے ہمارے پاس کافر اونہ اس سے ہم بنائیں گے آخری حرف ہے ہمارے پاس را را میں میں پیش دوں گا اور ساکن واؤ اور نون زبر نا کا اضافہ کر دوں گا کافر اونہ منافق ان سے منافق اونہ فاجر ان سے فاجر اونہ فاسق ان سے مؤمن ان سے صالح ان سے صالح اونہ ایک بات ذہن میں بس آپ نے رکھنی ہے کہ یہ جو جمع سالم ہم بنانے لگے ہیں یہ عام طور پر صفات کی بنتی ہے شاید آپ کو کوئی ایسا ایک آدھا لفظ مل جائے کہ جو ہو ذات ہی لیکن اس کی جمع سالم آپ بنا دیں یہ تھا ہمارا قائدہ جمع سالم مذکر بنانے کا حالت رفا میں اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جرمے کیا ہے تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جرمے ایک ہی ہے بالکل اسی طرح جس طرح مسنع بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جرمے ایک ہی تھا تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالتِ نصب اور جرمے مسلمون ورڈ ہم نے لیا تھا حالتِ رفعہ میں اس سے ہم نے مسلمونہ بنا دیا حالتِ رفعہ میں جمع سالم اب ہم بنا رہے ہیں حالتِ نصب اور جرمے لہٰذا مسلمون کی حالتِ نصب کیا ہوگی مسلمن اور حالتِ جر کیا ہوگی مسلمن چونکہ ان دونوں عرابی حالتوں میں قائدہ ایک یہ ہے اس لئے میں دونوں کو ساتھ لکھوں گا اور قائدہ یہ ہے کہ آپ متلکہ واحد عسم کے آخری حرف کو جو کہ میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ وہ میم ہے علف نہیں ہوگا ذہن برکی کا کیونکہ علف تو صرف دو زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسم کا اصل آخری حرف جو ہے وہ میم ہے تو یہ بھی دو سپس پر مشتمل ہوگا آپ متلکہ واحد اسم کے آخری حرف پر زیر لگا دے اور ساکن یا کے ساتھ زبر والی نون کا اضافہ کرتے ہیں آواز کونسی آتی ہے ابھی اس کو ہم سوچتے ہیں آخری حرف مارا تھا میم اس کو ہم نے زیر دی اور یا ساکن اور نون زبرناکہ اضافہ کر دیا لفظ بن گیا آپ کا مسلمینہ تو مسلمن سے مسلمینہ مسلمین سے مسلمینہ کافرینہ کافرینہ کافرین سے کافرینہ صالحن سے صالحن سے منافقن سے منافق ان سے اور منافق ان سے منافق انہاں بس اتنی سی بات تھی کہ جمع سال مذکر بنانے کا قائدہ الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا حالت رفع میں ہم نے سیکھ لیا حالت نصب اور جرمیں سیکھ لیا تو آواز آپ کو حالت رفع اور جرمیں کون سی آئی ہے اینہ کی آواز سنائی دی ہے لہٰذا اس بات کو پھر اپنے ذہر میں دعا کر لیجئے ہم نے پڑھا تھا ایراب کے حوالے سے کہ زیر زبر پیش احراب نہیں اس لئے کہ اگر آپ نے زیر کو جر کی علامت مان لیا اور زبر کو آپ نے نصب کی علامت مان لیا تو جب آپ کے سامنے یہ اسم آئے گا مسلمینہ تو آپ اسم کے آخر میں زبر کی علامت دیکھ کر فوری طور پر کہہ دیں گے کہ یہ حالت نصب ہے اگرچہ یہ حالت نصب بھی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ یہ حالت جر بھی ہے دونوں حالتیں تو اسے میں نے کل آپ کو بات کی یہا تھا کہ کسی بھی اسم کا اب احراب پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس اسم کی کیٹرگری کو پہچانے کہ وہ اسم کی کس کیٹرگری سے تعلق رکھتا ہے اگر تو واہد اسم ہے تو واہد کا احراب ہم کس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں وہ ہم ظاہر کرتے ہیں ہرکات سے واہد اسم کا احراب ہم حرکات سے ظاہر کرتے ہیں کتابن دو پیش کے ساتھ حالت ان افہم میں کتابن دو زبر اور ایک علف کے ساتھ حالت نصف میں کتابن دو زیر کے ساتھ حالت جرمے جبکہ مسنہ کا عراب ہم ساؤنڈز کے ساتھ ظاہر کریں گے حالت رفعہ میں آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصف جرمے آینی کی ساؤنڈ کے ساتھ اور جمع سالم مذکر کا عراب ہم ساؤنڈز سے ظاہر کریں گے حالت رفعہ میں اونہ کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصف جرمے اینہ کی ساؤنڈ کے ساتھ تو ایک مسلمینہ لفظ آپ نے دیکھا ایک لفظ آپ کو قرآن عبید میں پڑھتے ہوئے ملے گا مسلمینہ 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 تو یہ مسلمینہ کون سا ورڈ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ پیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمینہ یہ ساؤنڈ دیکھیں آپ ساؤنڈ پہچانے مسلمینہ ساؤنڈ آپ کو نظر آئے گی اوپر سے نیچے آتی مسلمینہ اوپر سے آرہی ہے مسلمینہ جبکہ یہ ساؤنڈ جو آپ کو مسلمینہ یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے اینی اینہ یہ ساؤنڈ جو ہے اصل حیثیت رکھتی ہیں اصل اہمیت ان کی ہے ساؤنڈ سے آپ نے دھوکہ نکھانا دے تو اب اس پہ اب عرب کی فساحت و بلاہت کا اندازہ کیجئے کہ حرکات تو بہت بات کی بات ہے جب یہ لفظ ویسے لکھا جاتا ہوگا تو اسے مسلمینہ یا مسلمینہ ہی پڑھتے ہوں گے کانٹیکس کے اتبار سے کہ بات اگر دو کی ہو رہی ہے پیچھے تو مسلمینی ہے اور اگر دو سے زائد کی بات ہو رہی ہے تو مسلمینہ ہے کلیر ہوگئے جی یعنی مسلمینی اور مسلمینہ کا فرق مسلمینی آپ کی حالتیں نصب یا جر ہے مسنہ کی جبکہ مسلمینہ آپ کی حالتیں نصب یا جر ہے جمع سالم مذکر کی مسنہ میں میں نے اس لیے جنس کا تائین نہیں کیا کیونکہ مذکر اور مونس دونوں میں مسنہ بنانے کا قائدہ یہ کیا ہے یہ تھی ہماری جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ اب ہم جمع سالم مونس بنانے کا طریقہ سکھتے ہیں جمع سالم جمع سالم مونس بنانے کا طریقہ حالت رفع اور حالت نصب و جر میں مختلف ہے پہلے ہم حالت رفع میں اس کو دیکھتے ہیں وہ اسمہ جن کے آخر میں گولتا آتی ہے یہ ہم قائدہ ان اسمہ کا سیکھ رہے ہیں وہ اسمہ وہ مونس اسمہ بلکہ کیونکہ ہم جمع سالم مونس بنا رہے ہیں تو وہ مونس اسمہ جن کے آخر میں گولتا آتی ہے ان کے لئے قائدہ ہوگا قائدہ یہ ہے کہ ان اسمہ کے آخر سے گولتا کو آپ ہٹا دیں گولتا ہٹا دیں یعنی ہم اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ دو سٹیپ یہاں بھی ہم رکھ لیتے ہیں پہلے سٹیپ ہوگا گولتا ہٹا دیں اب حالت رفعہ میں بنا رہے ہیں گولتا ہٹا کر علف لمبیتا اور اس پر دو پیش لگا دیں گولتا ہٹائی آپ نے اسم کے آخر سے ہٹانے کے بعد علف لمبیتا اور اس پر دو پیش لگا دیں تو یہ حالت رفعہ میں آپ کا جمع مونس سالم بنچے گا اگزیمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنات یہ حالت رفعہ آپ کی آپ جمع سالم مونس بنانا چاہ رہے ہیں گولتا ہٹا ہٹا ہٹائی علف لمبیتہ اور اس پر دو پیش لگا دی ہے لفظ آپ کب بن گیا جناتن جناتن سے جناتن اب ایکزمپل میں نے آپ کو دیکھے دی تھی کہ جمع سالم عام طور پر صفات کی بنے گی لیکن پہلی ایکزمپل جو میں نے یہاں آپ کو دی ہے وہ صفت کی نہیں دی تو یہ ہمارے لیے جو گنجائش ہے وہ عام طور پر اس لفظیں نکلتی ہے یہاں پوری ہوگی ورنہ آپ دیکھیں گے کہ مسلماتن اسے میں جب میں سالم بنانا چاہتا ہوں تو گولتا میں ہٹاؤں گا اور علیف اور لمبیتہ اور اس پر دو پیش لگا دوں گا مسلماتن عابدتن عابدتن کافراتن کافراتن صالحاتن صالحاتن مؤمناتن مؤمناتن فاسقاتن فاسقاتن تو یہ تمام صفات ہیں جن کی ایکزمپل میں نے آپ کو دی اور چونکہ جمع سالمونس میں آپ کو اکثر ایکزمپل بلیں گی جو کہ اسمائے ذات کی ہوں گی اس لئے میں نے پہلے ایکزمپل جو آپ کے سامنے اسم ذات کی ہی رکھتی تھی تو جمع سالمونس بنانے کا طریقہ حالہ دی رفا میں ہم نے سیکھ لیا کہ مطلقہ واحد اسم کی گولتہ ہٹا کر آپ حالہ دی رفا میں علف اور لمبیتہ پر دو پیش لگا دیں جس سے اسم کے آخر میں آپ کو ساؤنڈ کونسی آ رہی ہے آت ان کی آواز سنائی دے رہی ہے تو یہاں بھی جمع سالمونس میں بھی ساؤنڈ سے ہے اس سے آپ اراب پہچانے کے ذہن مرکی کا یہاں بھی آپ نے حرکت سے اراب پہچانے کوشش نہیں کرنی اس لئے کہ اب ہم جمع سالمونس حالہ دی نصب اور جرمے بنانے لگے ہیں تو وہاں یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالمونس بنانے کا طریقہ حالہ دی نصب اور جرمے جمع سالمونس بنانے کا طریقہ حالہ دی نصب اور جرمے ایک ہے مسلمہ تن ورڈ کو میں حالہ دی نصب میں جب لے کے جاؤں گا تو وہ بن جائے گا مسلمہ تن اور حالہ دی جرمے لے کے جاؤں گا تو مسلمہ تن ان دونوں سے ایک ہی قائدہ کے تحت بنے گی اور قائدہ یہ ہے کہ متلکہ واحد اسم کی گولتا ہٹا دیں سٹیپ نمبر ون وہی ہے اور سٹیپ نمبر ٹو میں تھوڑا سا فرق ہے کہ علف اور لمبی تا اور اس پر جو آپ نے حرکات دینی ہے وہ اب دو پیش کی بجائے دو زیر لگا دیں تو مسلمات تن سے کیا بن جائے گا یہ آخری حفر آپ کا میم ہے گولتا ہٹائیے آپ نے اور اس کے بعد علف لمبی تا اور دو زیر مسلمات تن اور حالت جرمی بھی اسی طرح تو اب دیکھ لیں وہی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ زیر زبر بے شراب نہیں یہ مسلمات تن دو زیر حالت نصر میں بھی آ رہے ہیں اصل چیز جو ہے اسم کا عرابہ پہچانے کے لیے اس اسم کی کیٹیگری ہے واحد اسم اگرچہ حرکات سے اس کا عرابہ پہچان سکتے ہیں ایکزمپل آپ کے سامنے آئی تھی مسلمات تن مسلمات تن مسلمات تن وہ واحد اسم تھا اس میں آپ نے حالت نصر دو زبر کے ساتھ اور حالت جر دو زیر کے ساتھ دیکھی لیکن یہ جو مسلمات تن جمع سالم مونس حالت رفع میں اور حالت نصر میں کیا مسلمات تن اور حالت جر میں بھی مسلمات تن کافرات تن سے کیا بنے گا کافرات تن کافرات تن سے کافرات تن مؤمنات تن سے مؤمنات تن اور مؤمنات تن سے مؤمنات تن سالحتن سے فاسقاتن اور فاسقاتن سے فاسقاتن اور فاسقاتن سے فاسقاتن تو حالت رفع میں آپ کو آتن کی ساؤنڈ سنائی دے گی جمہ سالی مونس کی اور حالت نصب و جر میں آتن کی ساؤنڈ سنائی دے گی آپ کو جمع سالم مونس کی تو یہ تھا ہمارا جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر میں مونس میں اور پھر ہر جنس کے اعتبار سے یعنی مذکر اور مونس دونوں میں حالت رفع میں بھی اور حالت نصب اور حالت جر میں بھی اب ہم ایک چارٹ چھوٹا سا پریکٹس کرتے ہیں رفع نصب اور پھر جر جب ہم مقصر کے بعد بارے میں بات میں انشاءاللہ اس چارٹ کے بات کروں گا تاکہ کچھ آپ کی پریکٹس ہو جائے پھر انشاءاللہ جب ہم مقصر سے بات کریں گے کیونکہ اس کا بنانے کا کوئی باقاعدہ قائدہ نہیں ہے تو وہ ہمیں متعلق سے ہی ہمارے علم میں آئے گا انشاءاللہ پھر اسم کا عدد ہم نے پڑھ لیا ہے اسم واحد ہوتا ہے مسنہ ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اور پھر جنس کے اعتبارے سے بھی ہم دیکھ چکے کہ مذکر واحد ہوگا مذکر مسنہ ہوگا مذکر جمع ہوگا اسی طرح آپ مونس میں بھی واحد مسنہ اور جمع کو پڑھ چکے ایک بلینک چارٹ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے آپ دیکھیں اوپر آپ کی عربی حالتیں لکھی ہیں حالت رفع نصب اور جر جبکہ آپ کا جو رائٹ موسٹ کولم ہے وہ آپ کا جنس کو منشن کرے گا مذکر اور مونس اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ واحد مسنہ جمع واحد مسنہ جمع اب اس میں ہم ایک اسم صفت کا اسم جو ہے وہ یہ رکھیں گے اور اس کو پورے اس چارٹ میں سے پھر آئیں گے پہلا اسم ہمیں ملتا ہے عابد عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا یہ ایک صفت ہے جو عبادت کرنے والا اسے عابد کہا جاتا ہے 85% اسما کے بارے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پر تنوین آتی ہے تو اسے ہم 85% اسما میں شامل کر کے اس کی حالت رفع بنائیں گے عابدن پس پہلا اسم ہم آپ کو بتانے کی دیر ہے اس کے بعد آپ اس کو پورے چارٹ میں سے انشاءاللہ تعالیٰ پھرائیں گے عابدن کی حالت نصب کیا استعمال ہوتی ہے عابدن حالت جر عابدن عابدن کا مسنہ ہم نے سیکھ لیا کیا بنے گا حالت رفع میں اب دیکھیں چارٹس بالکل سامنے یہ اپنے رکھنا ہے واحد عابدن ہے اور اس کا مسنہ ہم بنانے لگے ہیں حالت رفع میں وہ کیا بنے گا عابدانی اور عابدن اور عابدن کا کیا بنے گا عابی یہ اکثر آپ کنفیوز ہوں گے کہیں دینہ کی آواز ہوگی کہیں دینی کی آواز آئے گی تو وہ حرکات جو ہے وہ آپ مکس کر دیں گے اس میں بس اپنے اگر آپ یہ دو ہاتھ یاد رکھیں عینی اینہ عابد دینی دینی اوپر سے آپ نیچے آ رہے ہیں دینی دینہ عابد دینی اور حالت جر بھی کیا ہے عابد دینی نصب اور جر میں ایک ہی حالت ہوتی ہے عابدن 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 عابدانی عابدائنی عابدائنی اور جمعہ سالیم ہم نے آج سیکھ لیا مذکر کی عابدن کی جمعہ سالیم مذکر کیا بنے گی عابدون اور نصب اور جر میں عابدین عابدن کی مونس کیا بنتی ہے عابداتن صفات کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ صفات کی مونس جو ہے وہ کس طریقے سے بنتی ہے آپ آخری حرف کو زبر دے کر گولتا کا اضافہ کر دیتے ہیں عابدن سے عابداتن اب عابداتن کی حالت ہے نصب عابداتن وہ قیدہ پھر ذہر میں آپ کے رہنا چاہیے دو زبر کے بعد ایک علف ایڈ لیکن گولتا پر ختم ہو رہا ہے تو علف ایڈ نہیں ہوگا عابداتن اور حالت جر کیا ہوگی اس کی عابداتن عابداتن کا مصنع کیا بنے گا عابداتن تانی حالت رفا یہ حالت رفا چل رہی ہے عابداتانی حالت نصب عابدات تینی اور حالت جر عابدات تینی چبہ سالی مونس ہم نے سیکھ لی آج گولتا آ رہی ہے گولتا کو اٹھائیں عابدات لنبیتا اور دو پیش حالت رفا میں عابداتن اور حالت نصب اور جر میں عابداتن 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 تو ایک چارٹ ہمارا مکمل ہو گیا اب اس میں انشاءاللہ ہم باری باری کچھ اسمہ کی کم از کم پانچ دس اسمہ اگر ہم پریکٹس کر لیں آپ ہی بولیں گے اس میں آپ کو دوں گا اس کے مطابق آپ اس اسم کو پورے چارٹ میں پھرائیں گے تو انشاءاللہ یہ اسمہ آپ کی زبان پر بھی چڑھ جائیں گے اور آپ کی پہچان جو ہے ہونی شروع ہو جائے گی کہ کہاں پر عراب حرکت سے آنا ہے اور کہاں پر عراب جو ہے وہ آپ کو ساؤن سے سنائے دے گا عابدن 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 عابدانی عابدائنی عابدائنی عابدونہ عابدینہ عابدینہ عابدتن 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 عابدتانی عابدتائنی عابدتائنی عابداتن ان دونوں اسما کی پرننسیشن جو ہے اس میں آپ نے واضح فرق رکھنا ہے یہ ہے آبیداتن یہ ہے آبیداتن اگر آپ نے اس کو آبیداتن پڑھ لیا تو پھر یہ یہ لفظ بن جائے گا وہ معنی نہیں ہوگی یعنی جمع کا لفظ آپ نے نہیں بولا بلکہ آپ نے واحد بول دیا یہاں سے ریزلٹ پھر تعلق کر لیجئے دو پیش کس کیٹیگری کی حالت رفع کی علامت ہے واحد مذکر واحد موننس میں اسے گولتا کے فرق کے ساتھ دو زبر حالت نصب میں واحد مذکر واحد موننس دو زیر حالت جرمے واحد مذکر واحد موننس آنی کی ساؤنڈ مسننہ مذکر مسننہ موننس اینی کی ساؤنڈ حالت نصب کی ہے مسننہ مذکر مسننہ موننس اونہ کی ساؤنڈ حالت رفع کی ساؤنڈ ہے کس کی ہے حالت رفع میں جمع مذکر اینہ کی ساؤنڈ نصب اور جرمے جمع مذکر اور آتن کی ساؤنڈ حالت رفع میں جمع موننس اور آتن کی ساؤنڈ حالت نصب اور جرمے جمع موننس کی ساؤنڈ جی اب ہم رسم لاتے ہیں مومنن مومن جی مومنون مومنات ممنات اب ہم جمعہ مقصر کے بارے میں بات کرتے ہیں جمعہ مقصر جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ باقاعدہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے اہل زبان سے سننے پر ہمیں پتا چلے گا کہ اس اسم کی جمعہ مقصر کیا استعمال ہوتی ہے جس طرح آپ کو پتا چل گیا کہ ہز کی جمعہ ہم دیار استعمال کرتے ہیں آئی کی جمعہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں اس سن کر ہمیں یاد کر کے پتا چل گیا لیکن عربی زبان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ کچھ شیفز ہیں کچھ ڈائز ہیں جن پر مختلف الفاظ کی جمعہ مقصر استعمال ہوگی جمعہ مقصر وہ جمعہ ہے جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم جو کا تو نہ ملے بلکہ جمعہ بنتے ہو ٹوٹ گیا ہو یہ ہوگی جمعہ مقصر جمعہ مقصر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کچھ ڈائز ہیں اور احمد اللہ آپ ان ڈائز سے واقف ہیں میں آپ کے سامنے الفاظ لکھتا ہوں جمعہ کے الفاظ لکھوں گا اور آپ نے ان کا واحد مجھے بتانا ہے پھر پاس آپ کے نوٹس کے علاوہ ایک فیرست ہے وہ اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک سامنے دیتا ہوں اور آج میں انشاءاللہ آپ کو شیفز کے حوالے سے بھی ایک اہم بات بتاؤں گا اک لامن یہ کس لفظ کی جمعہ ہے کلم کی جمعہ ابوابن باب کی جمعہ دروازے کی جمعہ ابوابن اذکارن ذکر کی جمعہ اذکار تفل کی جمعہ بچے کو عربی زبان میں تفل کہتے ہیں اور اس کی جمعہ مقصر استعمال ہوتی ہے اتفال عمل کی جمعہ ایکسیمپل میں پانچ پانچ ایکسیمپل دوں گا آپ کو اب دیکھئے یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سب ایک ہی وزن پر الفاظ آ رہے ہیں اک لامن ابوابن اذکارن اتفالن آمالن اور بھی بہوئے شمار الفاظ آپ نے ذہن میں لاسکتے ہیں اشخاصن اصحابن اوقاتن وغیرہ وغیرہ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ ان تمام الفاظ میں سے جو کومن چیزیں ہیں وہ آپ باہر نکالتے ہیں آپ نوٹ کریں ہر لفظ میں حرف اور حرکت کے ساتھ جو کومن ہوگا آپ کو حمزہ آپ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الیف اور حمزہ میں فرق کیا ہے لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حمزہ جو ہے وہ سب میں کومن ہے دوسرے حرف پہ غور کریں دوسرے حرف ہمارے پاس یہاں کاف ہے یہاں با ہے یہاں دال ہے یہاں توا ہے یہاں این ہے حرف کومن نہیں ہے لیکن جو علامت ہے وہ کومن ہے تیسے حرف پہ آئیں یہاں لام ہے یہاں واؤ ہے یہاں کاف ہے یہاں فا ہے یہاں میم ہے حرف کومن نہیں ہے لیکن حرکت سب کی کومن ہے جو کی زبر ہے اس کے بعد ہر لفظ میں آپ کو علف مل رہا ہے اور پھر آخری عرف جو بھی ہے اس پہ تنوینی آ رہی ہے یہ ہے جمع مکسر کی ایک ڈائی اب یہ ڈائی آپ کے لئے یاد کرنا مشکل ہوگا اس کی کوئی شکل ہی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اسے باقید آپ نام دیں گے تو عربی زبان میں ننانوے فیصد الفاظ ایسے ہیں جن کا تین حروف پر مشتمل کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے ان کا جو میٹیریل ہے آپ کہہ لیں وہ تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور عربی زبان میں کسی اسم کا یا فیل کا وزن بتانے کے لئے تین حروف کو فا این اور لام ان تین حروف کو سٹینڈرڈ مان لیا گیا جب بھی آپ کسی اسم کی ڈائی نکالیں تو وہ جو خالی جگہ آپ کو ملے گی یہاں جیسے آپ ساکن دیکھ رہے ہیں زبر دیکھ رہے ہیں تنوین دیکھ رہے ہیں یہاں پر فا این لام فٹ کر دیں پھر آپ کا بن جائے گا اف آلو تو یہ چیز آپ کو ان شرطل آگے وقت کے ساتھ پتا چلتی چلے گی کہ میں آپ کو کہوں گا کہ شخص ورڈ ہے شخص شخصن اس کی جمع مقصر آتی ہے عربی زبان میں اف آلو ان کی ڈائی پر تو فوری طور پر آپ بتا دیں گے جی اشخاص میں کہوں گا وقتن اس کی جمع مقصر استعمال ہوتی ہے اف آلو ان کے وزن پر تو آپ فوری طور پر مجھے بتا دیں گے اوقاتن اس طرح میں آپ کو کہوں گا مال اس کی جمع اف آلو کے وزن پر استعمال ہوتی ہے تو آپ کہہ دیں گے ام والن اس طرح میں آپ سے کہوں کہ نحرن نحر جسے ہم کہتے ہیں اس کی جمع اف آلو کے وزن پر آتی ہے تو آپ کہہ دیں گے انہارون یہاں ایک بات اور نوٹ کرتے چلیے کہ جمع مقصر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم کے آخر پر تنوین آ رہی ہے تو یہ جمع مقصر منصرف کا وزن ہے ذہن میں رکھے گا اف آلو وزن جو ہے یہ منصرف وزن ہے منصرف وزن ہے تو اس کی حالت نصب اور جر آپ بنا سکتے ہیں اقلامن حالت رفع میں ہوگا اقلامن حالت نصب میں اور اقلامن حالت جر میں اراب نہیں بھولنا آپ نے اس کو ہر جگہ پر آپ نے اس کی حالتیں پکی کرتے رہنا ہے ابوابن کی حالت نصب کیا ہوگی ابوابن حالت جر ابوابن اذکارن کی اذکارن اذکارن اتفالن اتفالن آمالن آمالن افعالن افعالن تو یہ حالت نصب اور جر بھی ہوگی کچھ الفاظ میں اب لکھ رہا ہوں وزن اب آپ نے نکال رہے ہیں جبالن کس کی جمع ہے جبلن کی پہاڑ کی جمالن جملن اوٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں عبادن عبد کی جمع بحارن بحرن کی جمع تو یہ تمام الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں کرام ان کریم ان کی جمع آپ اس کا وزن اگر میں آپ سے کہو گے نکالیں تو کیا نکلے گا اس کا وزن سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کومن جو ہے وہ زیر ہے اس کے بعد زبر پھر اب اس کو فل کرنے کے لیے تاکہ کوئی نظر آئے یہ چیز آپ نے اکثر دیکھی ہوگی کہ آپ جب بھی کوئی بیکز بھارا لینے جاتے ہیں جوتے لینے جاتے ہیں تو جوتے کی شیف برقرار رکھنے کے لیے اس میں کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کاخذ وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ شیف برقرار رہے ہیں لہذا آپ اس کی شیف نکالنے کے لیے ہم اس میں فا این اور لام ڈالیں گے تو یہ کیا بن جائے گا یہ زیر ہے یہ وزن آپ کا آگیا فی آلن تو جبالن 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 عبادن 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 بہارن 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 کرامن 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 کاتبین پڑھے نا اپنے قرآن مجید پہ تو کرامن وہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے وہ کریم کی جمع ہے کہ اِنَّا عَلَيْكُمْ لَا حَافِزِين یقیناً تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کی ہیں جو کہ کرامن کاتبین بائزت لکھنے والے جبالن مقصر کے ویسے تو کافی وزن ہے تقریباً پچاس کے قریب عوضان جو ہیں وہ گنے ہیں ہمارے مزرگوں نے لیکن ہم موٹے موٹے عوضان جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے دو وزن میں نے آج آپ کو کروائی ہے اور یہ دونوں وزن جو ہیں افعال ان اور فعال ان کے وزن صرف بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبہ مقصر کا وزن مبنی وزن ہو اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اگلے اپنی لیکچر میں بات کریں گے سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفیروکا وانتو بولئی